آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کس کی ہوگی جیت کس کی ہوگی ہار کھلاریوں کا بلہ چلے گا شیر دھاڑے گا یا لگے گا تیر نشانے پر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے اب تک پندرہ نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تین تین نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے مسلم کانفرنس اور جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کی ایک ایک نشست حاصل ہوئی ہے لے انتالیس جمہو سکھ سے مسلم اگنون کے راجہ محمد صدیق چھہزار اٹالیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے لے چھبیس نیلم ٹو علاقے سے پیپلز پارٹی کے میں عبدالوحید اٹھارہ ہزار آٹھ سو سفتر ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ لے چونتیس جمہو علاقہ جمہو ون سے پاکستان تحریک انصاف کے ریاس احمد چار ہزار تین سو بیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے لے پانچ بیمبر ون علاقہ برنالہ سے مسلم کنون کے کرنل ریٹائر وقار احمد اکی ہسار سات سو ننانوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے لے انتیس مزفر آباد تھری علاقہ مزفر آباد سے تحریک انصاف کے خواجہ فاروق احمد ایک ہزار چار ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے لے تین میرپور تھری سے تحریک انصاف کے سلطان محمود چودری اٹھارہ ہزار چار سو سنتالیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ لے پینتیس جمہو سے تحریک انصاف کے مقبول احمد نے اٹھارہ ہزار آٹھ سو تیراسی ووٹ لیے لے وان میرپور ون سے تحریک انصاف کے اظہر صادق چودہ ہزار دو سو تیتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے لے فور میرپور سے تحریک انصاف کے ہی چودری ارشد 22752 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے لے چھتیز جمہو تھری سے تحریک انصاف کے حافظ حامد رضا 2296 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ لے چودہ باغ ون سے مسلم کانفرنس کے سردار عطیق احمد 29561 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے لے آرتس جمہو فائیو علاقہ جمہو فائیو سے تحریک انصاف کے محمد اکبر چودری 12219 ووٹ لے سکے جبکہ اللے بیالیس کشمیر ویلی علاقہ کشمیر ویلی 3 سے تحریک انصاف کے آسم شریف ایک ہدار دو سو چپون ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اللے پانتالیس کشمیر ویلی سے تحریک انصاف کے عبد المادزد خان نے تین ہزار ایک سو اٹس ووٹ لیے اللے چوالیس کشمیر ویلی علاقہ کشمیر ویلی 5 سے مسلم لیگ نون کے محمد احمد رزا قادری نے دو ہزار سات ووٹ حاصل کیا یہاں وہ کامیاب ہوئے الے تنتالیس کشمیر ویلی سے تحریک انصاف کے جاوید بٹ سات سو چوہتر وٹ لے کر کامیاب قرار پائے الے اکتالیس کشمیر ویلی ون سے تحریک انصاف کے غلام مہی الدین دیوان دو ہزار تین سو چھبس وٹ لے کر کامیاب ہوئے الے چالیس کشمیر ویلی سے پیپلز پارٹی کے آمیر عبدالغفار لون دو ہزار ایک سو پینسٹر وٹ لے کر کامیاب ہوئے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق الے پندرہ باغ ٹو علاقہ وستی سے پاکستان تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس انیس ہزار آٹھ سو پچیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر